فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا پس انہیں سزا ملی ان کے ان برے عمال کی جو خود انہوں نے کمائے تھے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور انہیں آگھیرہ اس عذاب نے جس کا دنیا میں وہ مزاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں کہتے تھے نا وقت کے پیغمبر سے ہر پیغمبر سے منکرین کہ لاؤ عذاب کب آئے گا کب آئے گا اور پھر مزاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے کس طرح ان کی قوم نے مزاق اڑایا پھر عذاب آیا تو پھر اللہ تعالی نے تو قرآن میں تیسوے بارے میں یہاں تک آیات ہیں کہ قیامت کے دن پھر اہل ایمان ان کا مزاق اڑائیں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے تکیہ لگائے ہوئے دنیا میں جو وہ کیا کرتے تھے ہمیں اہل ایمان کا تھٹا اڑایا گیا ہے کفار کی جانب سے اللہ کے دشمنوں کی جانب سے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن صرف جنت نہیں ہے بلکہ بدلے کی فارم یہ بھی ہے کہ پھر وہ بھی ان کا مزاق اڑائیں کیسے رہو بھئی تم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے نا تو دیکھو آج میں تو کامیاب ہو گیا ہوں لیکن اس وقت کی کامیابی کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا اور اس وقت کی نکامی کو بھی کوئی ریورس نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہ عذاب انہیں آگھیرے گا موت کی شکل میں اور پھر آخرت میں تو ہونا ہے جس کا یہ ٹھٹا اڑایا کرتے تھے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللَّا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ عِلَيْكَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جزاكم اللہ خیرا سُبْحَانَ